ہم دونات کی محاقل کو ایک عجیب انداز بخشنے والے شہبازِ فتابت جناب مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو محضود فرمائیں جنابِ قاضی مطیع اللہ صاحب اور چکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم میں نے کہا جس کا ماں تھا ایک رب کے حضور چکتا ہے اسے السلام علیکم ان کس کا مطلب ہے مجھے ہر بات دو دفعہ کہنا ہوگا یا ایک ہی دفعہ میں کام چل جائے گا ٹائم بہت بیٹھ چکا رات کے ڈیٹ بجنے والا ہے اور یہ وقت آرام کا ہوتا ہے آپ ازرات بھی یقینا کافی دیر سے اس میں ہی کو رونک بخشے ہوئے ہیں اب تک تھک چکے ہوں گے آپ نہیں تھکے ابھی اچھا یہ نارا اس بات کی علامت ہے کہ آپ تھکے نہیں آپ جاگ رہے ہیں بارحال میں کچھ چند کلمات توہید باری تعالیٰ پہ اس کے بعد شان رسالت پر اور پھر شان صحابہ پہ دو چار کلمات کہنے کے اجازت مانگ لوں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علیہ وآلہ نبی وآلہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت و لرسوله و للمومنین صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی بلندواز سے سبی حضرات عبادت کی نیت سے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام بلندواز سے درود شریف پڑھنے پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مولا کے نام سے اقتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہائی نہیں اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرہ شام و سہر کھول نہ سکھا میں بھی بلدوں پہ چاندارے سجا سکھوں نیزان خص میں مجھ کو گوھر دول نہ سکھا اب زہر زائقے ہیں زبانِ غروف میں ان زائقوں میں اسمِ عظم بول نہ سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذابِ ثبوت میں تو رب پہ نت کو لب ہے مجھے بول نہ سکھا تجھی سے ابتداء ہر چیز کی ہے منتحاق تُو ہے ازل سے ابت بے ابتداء انتہاق تُو ہے تُو ہی امبل تُو ہی آخر تُو ہی ظاہر تُو ہی باطن تُو جی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تُو ہے تُو جی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تُو ہے بقا کچھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبان میری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تُو ہے تُو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن تُو ہی رب الولا ہے عقل سے ماورا تُو ہے مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جدر دیکھو جہاں دیکھو وہی جلوہ نماتو ہے مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جدر دیکھو جہاں دیکھو وہی جلوہ نماتو ہے تیری توحید کی شورت خدا یا نور آنکھوں میں میرے ہی شیشہ دل میں فقط جلوان نمان تُو ہے مجھے اوروں سے کیا مطلب تجھی سے واسطہ مجھ کو نصیمِ زار کے غم کی دبا متعا تُو ہے اور خدایہ تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے خدایہ تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں میں نے دیکھا ہے نام رٹھتا ہے تیرا باغ میں پتہ پتہ سنگ ریزے تیرا دم دھرتے ہیں کوساروں میں میں نے دیکھا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش تیری معصوم سناخانی ہے کہباروں میں میں نے دیکھا ہے لال مسجد میں مجاہد کے چھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں میں نے دیکھا ہے لال مسجد میں مجاہد کے چھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں میں نے دیکھا ہے اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں معصوم پیاروں میں ایمان کے سواروں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں فاروق کی حیبت میں عثمان کی عفت میں حیدر کی سجاعت میں مالک کی روایت میں احمد کی درایت میں صفیاء کی سکاحت میں نومہ کی فقاحت میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برخا کی پواروں میں ساون کی بہاروں میں پودوں کی کتاروں میں کوئل کی پکاروں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں ساون کی بہاروں میں پودوں کی کتاروں میں کوئل کی پکاروں میں ہر برگ گلستہ میں ہر روح درخشہ میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں ہر قلب کے داغوں میں انگور کے باغوں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لہن حجازی میں ہر نقص مجازی میں ہر حسن درازی میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گمبد میں مناروں میں کوشار میں گاروں میں تو کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میرا خالق دیکھ میرا مالک دیکھ میرا معبود ہے تو میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جان سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جان سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے میری چاہت میری راہت میری قوت تو ہے سامنے محترم عالم اسلام کی معروف تنظیم اہل حق کی تنظیم تحریک خدام حل سنت والجماعت مسوال چکوال کے زیر احتمام خوبصورت محفل اپنے اختتام کے قریب ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری جانب رکھیں گے مجھے بات کہنے میں آسانی ہوگی اور میں بہت جلد اپنی بات مکمل کر کے اجازت مانگ لوں گا اور پروگرام کی سرپرستی ظاہر ہے ملک بھر میں ملک سے باہر تحریک خدام حل سنت کی سرپرستی فرمانے والی عظیم شخصیت پروردہ آغوش ولایت ولی کامل پیر طریقت حضرت مولانا قاضی محمد زہور الحسین عزر دامت فیوزہم وہ تشریف فرما ہے آخر میں اپنے دعایا کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا بڑی توجہ چاہتے ہوئے جتنے بھی بھائیوں نے مجھے بہت کچھ کہا کہنے کے لئے چونکہ وقت مختصر ہے تو میں مختصر سی کوئی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتین جو آل نظر ہیں صرف وہ میرے ساتھ سلیں گے جو ذوق رکھتے ہیں جنہیں لگاؤ ہے عدب سے کہ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتین عرش تک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا تھا کس کو ضروری نہیں میں زور دوں لفظوں کی بات ہی بہت ہو جایا کرتی ہے تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتین عرش تک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا شبِ اسرہ میراج کی راج شبِ اسرہ انہیں اکبار جگانے کے لئے دلِ جبریل بھی سوجان سے لرزہ ہوگا سوجان سے لرزہ ہوگا اور توجہ سے سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اُٹھی ہوگی یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں سوچتا ہوں انگشت انگلی سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اُٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اُٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا اور شفاعت کے لئے جب حشر میں آئیں گے حضور حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا اسی لیے جنت میں آبد تک ہے بہارِ آجز کوشش کی دئیگا میرا جملہ ضائع نہ جائے اسی لیے جنت میں آبد تک ہے بہارِ آجز اس نے حجرِ اعشاء کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا اس نے حجرِ اعشاء کا کہیں خواب سا جہاں آقا بستے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب زور زیادہ آپ کا نہ لگے نہ میرا لگے تھوڑی شی گفتگو کا ایک خوبصورت سا انداز بن جائے آقا جہاں بستے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت پرستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبت خضراء ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں بستی ہے جہاں شاہدی کی جو بستی ہے بستی اسے کہتے ہیں جہاں بسا جائے قبرستان کو بستی نہیں کہتے شاہدی کی جو بستی ہے بستی اسے کہتے ہیں جہاں بسا جائے بستی اسے کہتے ہیں جہاں رہا جائے ارے بستی اسے کہتے ہیں جہاں جی آ جائے آپ کیوں چھپ کر کے بیٹھیں آپ بھی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ سب ہی ایک دفعہ مسکر آ کے کہہ دو سبحان اللہ بستی اسے کہتے ہیں جہاں بس آ جائے جی آ جائے رہا جائے اور سنو مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں ہے مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں یہ ہے پہ زور دو لطف آئے گا مدینہ آقا کی بستی مدینہ آقا کی بستی ارے آقا وہاں ہیں تب ہی تو ہم وہاں جاتے ہیں بولو 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 مدینہ آقا کی بستی ہے نہ میں کا ذکر نہ بینے کی بات کرتے ہیں ہم مہلِ دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ملتا دل ہیں جو تائل نہیں حیاتِ نبی کے ہم زندہ دل ہے جینے کی بات کرتے ہیں حقیدہ حجردن نبی حقیدہ حجردن نبی حقیدہ حجردن نبی رحمتِ نیشتہ مدینہ رحمت کا ندارہ ہے مدینے کی گلی میں ہر دکھ کا مدعوہ ہے مدینے کی گلی میں اشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں محبوب کا دیرہ ہے مدینے کی گلی میں اکراج دلارہ ہے مدینے کی گلی میں میراج قدولہ ہے مدینے کی گلی میں سجیب کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں عثمہ کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں حیدر کی سجاعت ہے مدینے کی گلی میں مدینہ کی گلی میں عائشہ کا حضرہ ہے مدینہ کی گلی توجہ ہے دوستو اجازت ہو جو میں نے آیہ کریمہ پڑی اس کی جانبہ ہوں لیکن وہ تب ہی ہوگا جب تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے اللہ علیہ عزت قرآن کہہ رہا ہے عزت ہے اللہ کی وَلْلِ رَسُولِ عزت ہے اللہ کے رشول کی وَلِ الْمُومِنِينِ عزت ہے مومنوں کی مجھے صرف تین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے اللہ کون اس کی عزت کیسے رسول کون اس کی عزت کیسے مومن کون ان کی عزت کیسے لِلَّهِ الْعِزت لِللہ تخصیص ہے لِللہ تقدیم ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں اہلِ حق کی توجہ چاہتا ہوں سچے سنیوں کی توجہ چاہتا ہوں لِللہِ عزت لِللہِ تخصیص ہے لِللہِ تقدیم ہے لِللہِ عزت ہے اللہ کی اللہ کی لوگوں اللہ کی عزت رسول نے بتائی رسول کی عزت اللہ نے بتائی اور اسی کو ماننے والے ہیں آلِ سنت والجماعت اسی کو ماننے والے ہیں آلِ سنت والجماعت لِللہ یہی لِللہ والا جملہ توجہ رکھئے گا آقا یہاں پہ نہیں جب عرشوں پہ گئے وہاں جا کے بتا رہے ہیں اللہ کی عزت کیسی وہاں جا کے آقا بتاتے ہیں جب ہر چیز نیچے زمین نیچے آسمان نیچے ستارے نیچے شمس و کمر نیچے بر و بہر نیچے شجر و حجر نیچے بیت اللہ نیچے بیت المعمور نیچے شدرت المنتحہ نیچے لوہ و کلم نیچے عرش و ترشی نیچے جب وہاں پہنچے وہاں جا کے محبوب اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں تیری عزت کا پرچار کیسے کر رہا ہوں آقا وہاں جا کے کہتے ہیں مولا مالی عبادت تیرے لیے کولی عبادت تیرے لیے بدنی عبادت تیرے لیے سارے بولو نا میں اس کی تفصیل بھی نہیں جاتا وقت بہت بڑھ جائے گا لِللہ مالی عبادت کولی عبادت بدنی عبادت آقا کہتے ہیں تحیاتو لِللہ وَسَّلَوَات وَتَّيِّبَات مولا مولا میرا قیام تیرے لیے میرا رکو تیرے لیے میرا سجدہ تیرے لیے میری تسبیحات تیرے لیے میں بدر میں جاؤں تیرے لیے عہد میں جاؤں تیرے لیے ہنین میں جاؤں تیرے لیے تبوک میں جاؤں تیرے لیے میرے داپ سہید ہو تیرے لیے میرے بھید پہ اوجری رکھی جائے تیرے لیے مجھے بھتھر مارے جائے تیرے لیے مجھے تشدد کیا جائے تیرے لیے میرا خون بہے تیرے لیے مجھے صادر کہا جائے تیرے لیے مجنون کہا جائے گا تیرے لیے میری نظر تیرے لیے میری نیاز تیرے لیے میری محنت تیرے لیے میری منوطی تیرے لیے میرا چڑھاوہ تیرے لیے میں بھر لاکھ پہ بیٹھا تیرے لیے مولا شدید کے کمدے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے اتحیات للہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو لیکن یوں نہیں بول کے کچھ کہو گے میں نے کہا میں قرآن کا تعلیم ہوں اور خالص دیوبندی بندہ ہوں بڑی 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 توجہ رکھیے گا میں نے کہا توحید رسالت اور شان صحابہ اگر سے وقت مختصر ہے ٹائم بھی مجھے آخر میں لیا گیا جب آپ بھی تھک گئے میں بھی تھک گیا یہ انداز تھکنے والا ہی ہوتا ہے یوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں یوں کر رہے ہیں بہرحال لیکن میں مختصر وقت میں ان تین چیزوں کی جھلکیاں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا تفصیلات والا خطیب نہیں ہو لِللہِ عزت میں نے کہا آقا نے کہا مولا نظر تیرے لیے نیاز بولتے نہیں بولتے نہیں ڈروں نہیں بولو نظر نیاز منت منوتی چڑاوا اچھا کاضی بڑی عجیب بات کر رہا ہے ہم نے تو آج تک یہی سنا نظر اللہ نیاز آج اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ نظر بھی اللہ کی نیاز بھی اللہ کی منت بھی اللہ کے لیے منوتی بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں لوگو ہے بڑی نازک سی بات کہنے اس لیے چلا ہوں کہ میرے رب کے متعلق ہے سننی بولے کہنے اس لیے چلا ہوں کہ رب کے متعلق ہے اور کہنے اس لیے چلا ہوں رہے اس لیے نہیں سکتا کہ رگوں میں فاضلے دیوبند کا خون ہے لِللہِ لِعزت نظر تیرے لیے نیاز تیرے لیے منت تیرے لیے منوتی تیرے لیے تڑھاوا تیرے لیے لوگو بڑی توجہ سے سنیے گا بڑی توجہ سے سنیے گا ایک عورت آپ کے نکاح میں آئے عربی میں زوجہ کہتے ہیں انگلش میں وائف کہتے ہیں اردو میں بیوی کہتے ہیں پنجابی میں گھرالی کہتے ہیں عورت ایک ہے زبانیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے نام الگ الگ ہیں ایسے نہیں ہو سکتا بیوی ایک کی ہو وائف دوسرے کی ہو آپ کی غیرت جوش میں آ جائے گی ارے رب کی غیرت کو اتنا معمولی سمجھ لیا ایک چیز عربی میں نظر ہے فارسی میں نیاز ہے اسی چیز کو اردو میں منت کہتے ہیں پنجابی میں منوتی کہتے ہیں اپنی غیرت پہ بڑا للگار مارتا ہے رب کی غیرت کو نائن جب تک دیوبندی حلالی خون موجود ہے میں گلی گلی شہر شہر چپا چپا کریا کریا بستی بستی یہ دعائی دے کر رہوں گا نظر بھی اللہ بھی نیاز بھی میری بات کس ہو جائی آپ کی میری بات آپ کے میمری کارڈ میں گئی گئی ولی رسولی عزت ہے اللہ کے رسول کی اللہ کی عزت مصطفیٰ نے بتائی مصطفیٰ کی عزت اللہ نے بتائی کہونا سبحان اللہ اللہ کی عزت مصطفیٰ نے بتائی مصطفیٰ کی عزت اللہ کیسے بتا رہے کہا خبردار میرے معبوب سے آگے مت بڑھنا اللہ کہہ رہے میرے معبوب سے آگے مت بڑھنا میرے معبوب کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے معبوب کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو ارے ایسے تو میں نے جبریل کو نہیں بلانے دیا ایسے تو میں نے جبریل کو جبریل آئے ستائیس رجب المرجب کی شب آقا بیت اللہ کی پچھلے جانب امہانی کے گھر آرام فرما ہے جبریل اٹھانے کے لئے آئے آکے دیکھتے ہیں آقا آرام فرما ہے میرا تخیر میرا تصور جبریل امین پوچھتے ہیں مولا تیرے معبوب کو کیسے اٹھاؤں آواز دے لوں نہیں بلکہ یوں کہتا ہوں جبریل امین نے پوچھا ہوگا مولا یا محمد کہلوں اللہ نے کہا جبریل تو غلام ہے میں آقا ہوں اس کا تو نوکر ہے میں داتا ہوں اس کا قرآن میں نے تیرے حوالے کیا تو لے کے جاتا رہا تو خود بتا آج تک میں نے رب ہونے کے باوجود یا محمد کہا تو کیسے کہتا ہے اچھا ہلا دوں کہا نہیں مولا تیرے معبوب کو کیسے اٹھاؤں کہا تیرے کافوری لب ان لبوں کو رکھ میرے معبوب کے پاؤں کے تلووں پر بول 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 ان لبوں کو رکھ میرے معبوب کے پاؤں کے تلووں پر جبریل امین نے لب رکھے آقا اٹھ گئے لیکن کازی کی نظر سے دیکھو جبریل امین نہیں اٹھے میں نے ہاتھ باندھ کے ارز کی جبریل امین اٹھئے نا بوسو دینے کا مقصد فورہ ہو گیا اٹھئے نا جبریل امین کہتے ہیں نہ چھیڑ لگا رہنے دے پڑا رہنے دے ٹکا رہنے دے میں نے کہا نہیں چھیڑتا مجھے لطف تو بتائیے کیا ملا جبریل امین آپ نے تو جنت کو دیکھا جنت کے نظاروں کو دیکھا کہکشاؤں کو دیکھا تاروں کو دیکھا مشنے کو مغرب کو دیکھا شمالوں جنوب کو دیکھا جنت کو دیکھا اس کے نظاروں کو دیکھا اس کے گلیوں کو دیکھا نبیوں کو دیکھا اس کے ملجات کو دیکھا جبریل امین کہتے ہیں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا میں نے نور کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا میں نے ابراہیم کو آگ میں کوٹتے ہوئے دیکھا میں نے اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے دیکھا میں نے موسیٰ کو کوئے دور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا میں نے عیشہ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا میں نے تو اسے بھی دیکھا وقت تانا آئی دیا ہونا کچھے دیکھنے والی باگل ہو گئی لیکن سننا چاہتا ہے سن نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاجوں محمد کی تلیوں میں واقعی ہے توجہ پھر اپنی توجہ مجھ تک پہنچاؤ نا یہ تھوڑے تھوڑے جبڑے کھولو نا مسکرا کے تھا اللہ کے توجہ ایسے تو جبریل امین کو نہیں بلانے دیا کیوں محبوب کو آلہ بنایا محبوب کو سارے بولو نا محبوب کو سارے نبی حسین ہمارے نبی کو آسن بنایا سارے نبی جمیل ہمارے نبی کو اجمل بنایا سارے نبی کامل ہمارے نبی کو اکمل بنایا سارے نبی شریف ہمارے نبی کو اشرف بنایا وہ سارے صرف نبی آقا نبیوں کے نبی وہ جو آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول وہ جو آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمروں کے پیغمبر ان کے لئے صرف نبوت آقا کے لئے ختم نبوت ان کی نبوت محدود آقا کی نبوت لا محدود ان کی نبوت تفیلی آقا کی نبوت ساتھی ان کی نبوت کے بعد نبوت آقا کی نبوت کے بعد قیامت ان کے لئے صرف شفاعت آقا کے لئے کبرا شفاعت ان کے لئے صرف امت آقا کے لئے خیر امت ان کے لئے کتاب اللہ آقا کے لئے کلام اللہ ان کا میراج فرض پر آقا کا میراج عرض پر ارے وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفے آنکھا کے لیے مسلح تو کیوں نہ کہوں اے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونے ان میں کوئی سانی نہیں اے وہ جگ سے نرالہ ہمارا نبی آبے کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پہ آلہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلند اور بالہ ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنا کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریادرس بے قصوں کا سخارہ ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارہ نبی سب سے پیارہ نبی ہے ہمارا نبی اگر ایسا ہی مزاج ہے تو آخر دعوانہ یوں جوں کرتے ہیں رب کا محبوب ہے رب کا پیارہ نبی سب سے پیارہ نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنا کا دلارہ ہمارا نبی پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی رحمت حق ہے وہ رحمت عالمی رحمتوں کا دبارہ ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت ہے آنکھوں کی تھندک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی عشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا 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 نبی عشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا 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 نبی ذکر جس کا ہے رب نے بلند کر دیا جس کو رب نے سوارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسی ہے نظارا ہمارا نبی بو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلقائے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی شان محمد مصطفی شان محمد مصطفی خلافت راشدہ خلافت راشدہ حکم بہت زیادہ ہوا تھا لیکن میں اس کے دو تین صرف جملے کہہ کے بات آگے لیے چلوں گا بڑی توجہ ایک فرمائش تو پوری کر ہی دینی چاہیے آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی کون نبی علف سلو انسان نبی بیشے کامل برہان نبی تیسے تطہیر کی جان نبی سیسے سکلین کی جان نبی ہر مقفی بات کا راز نبی اور جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی حیثے حق کی تصویر نبی خوصے ختم الرسل نبی خالق کا شاکار نبی پیکر حسن و جمال نبی ریسے رہبر ہر حال نبی زیسے ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساکی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافے بھی نبی سعاد سے سادک ذکر نبی ذات سے زامن فکر نبی تاسے ترخین میں نور نبی ذات سے پر نور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے عین الحق نبی غین سے ہے غلی بھی نبی فیسے فضل ربی بھی نبی میرا کاف سے قبلہ نبی نبی اور کاف سے کعبہ نبی نبی گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی جرلام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی میم سے محمد پاک نبی نوم سے نور قرآن بھی واؤ سے چہرے وزدہا نبی یا سید اللہ اصحاب نبی ایمان نبی ایکان نبی سلطان نبی میری جان نہیں رہا دا یا سنن دا سٹائل ہی تو اٹھائن رہا ہے ایمان نبی ایکان نبی سلطان نبی میری جان نبی کونین نبی کے قدموں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے گاؤں سے آواز آ رہی ہے کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں اسنین نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں حرپیر نبی کے قدموں میں صدیق نبی کے قدموں میں